عوام سیاست دانوں کو اس لیے منتخب کر کے اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کریں گے لیکن پنجاب اسمبلی میں آج کل عوامی مسائل سے زیادہ سیاسی ایشیوز چھائے نظر آتے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ کسی کو ان کے خیال ہی نہیں ہے ہر طرف مسائل کی بھرمار ہے لیکن ارکان اسمبلی اپنی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں دیتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہمارے لیڈر ہمارا ایک رول موڈل بنتے ہیں اسمبلی میں جو پہنچتا ہے کہ عام آدمی انسان نہیں ہوتا وہ اتنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اب ان لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووڈ کاؤسٹ کر کے اپنے ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر کے اسمبلی تک پہنچایا اور وہاں جا کے وہ لوگ کیا بیہیو کر رہے ہیں ہم نے جو اجلاس دیکھا ہے پچھلے دنوں اسمبلی میں مہتماں ارکان ایک دوسرے کا ساتھ گتھم گتھا ہو رہے تھے ہم نے ان کو ووڈ دے کر بھیجاتا ہے اس لئے کہ مسائل حل کریں گے یہ تو ہمارے لئے مسئلے پیدا کر رہے ہیں ہمینی معلومی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے مچھلی ملڈی بنا ہوا ہے پورا اسمبلی کاروبار ہے اور یہ دونوں پارٹیوں میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے یہ باہر گاہ کے کھانے کھونے کھاتے ہیں اور صرف لوگوں کو بیوکو بناتے ہیں یہ لوگوں کا کوئی ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے صرف یہ ان کا کاروبار یہی ہے حکمران مسلم لیگ نون کے بعد ارکان پر امید ہیں کہ ایوان میں شروع ہونے والی یہ گرمہ گرمی جلد ختم ہوگی اور افام و تفہیم کے ماحول میں عوام کے مسائل پر بات ہوگی لیکن کچھ ارکان ایسے بھی ہیں جو اینڈ کا جواب پتھر سے دینے کے کائل نظر آتے ہیں ارکان کے ساتھ ان کی بات کو سننا چاہ رہے ہیں اور ہم نے اپنے ارکان سے یہ ہی کہا ہے کہ صبر تحمل کا مظاہرہ کریں کسی بھی نا خوشگوار ان کا جو جملہ ہوتا ہے اس کے جواب میں بڑا محتاط ری ایکشن ہونا چاہیے ہم کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں ہم نے پرسو بھی کوشش کی کہ ہاؤس کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے چونکہ اٹھارہ کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیز میں کیا ہو رہا ہے گیانا کو جلاس ہوئے ہماری پارٹی مسلم نے انہیں بتمیز کوئی نہیں کی سارا جو انہوں نے اقتراج بغیرہ کیا بتمیز کی یہ اگر کاف لیک والے یا پیپلز پارٹی والے کوئی پتھر مارتے ہیں تو اس کا جواب انہیں انٹ سے ملے گا آخر یہ ہنگامہ کب تھمے گا یہی بات اپوزیشن ارکان سے پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ لوٹا سازی ختم ہونے تک اسمبلی میں اتجاد جاری رہے گا کیونکہ جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم جی انشاءاللہ ہاؤس میں وہ اپنا اتجاد جاری رکھیں گے لوٹا کریسی کے خلاف اور یہ بھی آپ یقین کیجئے کہ ہم عوام کے لئے ہی کر رہے ہیں اس حکومت کی جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کلیم کرتی ہے تین سال سے ان کی پوری کی پوری کانسنٹریشن جو ہے وہ لوٹا کریسی کی طرف ہی رہی ہے اور اتنا زیادہ سوشل انریسٹ ہے صوبے میں لائن آنڈر کی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں قوادر زوابق تحت لوٹے جو ہے جو بنائے گئے ہیں نون لیگ نے بنائے ہیں اپنی حکومت کو جو ہے وہ چلانے کے لئے ہماری نظر میں وہ میمبر نہیں ہیں اور ان کے ہاؤس میں ہونے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہاؤس کو قوادر زوابق کے تحت نہیں چلایا جا سکتا عوام پریشان ہے کہ ہر پارٹی اپنا شملہ اونچہ رکھنے کو جمہوریت کا اس احقام قرار دیتی رہی تو کہیں ریورس گیر ہی نہ لگ جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف جعفری سٹی ٹی ٹو